ہم انہیں روز دیکھتے ہیں گھر پر ٹی وی پر یا پھر سرکوں پر یہ ان برینڈز کے فیمس لوگوز ہیں جنہیں ہم پسند بھی کرتے ہیں اور جانتے بھی ہیں مگر کیا ہم واقعی لوگوز کے مطلب جانتے ہیں کیا واقعی برینڈ لوگوز برینڈ نیمز کے ڈیزائن کے ہیں یا ان کا کچھ اور مطلب ہے بیل ہر برینڈ کے لوگو کے پیچھے ایک فیسنیٹنگ سٹوری ہے جو آپ نہیں جانتے تو چلی آپ جانتے ہیں لوگوز اور ان کے اصل مطلب کو میں ہوں آپ کی ہوسٹ علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیکس ٹی وی فرسٹ ہے ایمازون ایمازون کے لوگو میں مہنز ایک سمپل سا ورڈ لکھا ہے جس کے نیچے ایک سمائلی کی طرح کی لائن ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیلنگز کے دوران کسٹمرز کی ہیپینیس جو کرتا ہے برد ایسا نہیں ہے ایمازون کے نیچے ایک لائن صرف سمائل کو شونے کری جبکہ اس کی ایک طرف ایک ایرو بھی ہے جو کہ ورڈ ایمازون میں ایلفہ بیٹ زی کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمازون میں اے سے لے کر زی تک ہر پروڈکٹ اویلیبل ہے سیکنڈ ہے ایپل ایپل سمپلی ایک ایپل ہے کچھ لوگوں نے اس کو آئیزک نیوٹن سے ریلیٹ کیا ہے کیونکہ گریوٹی کا آئیڈیا ایک ایپل نہیں دیا تھا اس کمپنی کے آنر سٹیو جوبز نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کیونکہ اس کو اس کا ساؤنڈ پسند تھا کچھ میٹس کے اکارڈنگ ایپل پر جو بائٹ ہے وہ ایڈم کی بائٹ کو شو کرتی ہے جو انہوں نے جنت میں کھایا تھا اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا یہ سب ڈیفرن سٹوریز ہیں اس کی بائٹ کا مین مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے راؤنڈ فگرڈ فروٹس ہیں تو اگر کمپلیٹ ایپل کی پک لوگوں پر لگائی جائے تو شاید لوگ اس کی شیپ کو کسی چہری یا کچھ اور سمجھ لیں گے دیٹس و ایپل کی لوگوں میں ایک بائٹ کی شیپ ہے تھرڈ ہے بلوتوٹ بلوتوٹ کو یہ نام ایک ڈینش کینگ ہیراری بلوتوٹ کے نام پر دیا گیا ہے اس کا لوگو ڈینش لیٹرز کے اکارڈنگ بنایا گیا ہے جو کہ ہیرار بلوتوٹ کے نیم کے انیشیلز کا مکس اپ ہے فورت ہے گوگل گوگل کا لوگو کافی پلین اور سمپل ہے لیکن جب اس کے کلرز پر دیان دیا جائے تو اس میں کچھ ڈیفرنٹ بھی ہے اس میں تین پرائیمری کلر سکیم کو فالو کیا جا رہا ہے جو کہ ریڈ بلو اور ییلو ہیں لیکن جب ہم گوگل کا ایل دیکھتے ہیں تو اس کا کلر گرین ہے جو پرائیمری کلر سکیم کو آؤٹ کر دیتی ہے اس کا ڈیفرنٹ کلر سکیم یہ شو کرتی ہے کہ گوگل میں انیکسپیکٹیڈ انپریڈکٹیبل یونیک اور انویٹیو ڈیٹا موجود ہے جو کہ چینج ہوتا رہتا ہے سٹیبل نہیں رہتا یہ یونیک ہے پردہ یہی کلر سکیم کروم اور ویب براؤزر کے لوگوز میں بھی فالو کرنا شروع کر دی ہے تاکہ وہ لوگوز کے تھروں یونیکنس شو کر سکیں لوگ سمجھتے ہیں کہ چوکلٹ کی شیپ پہاڑ جیسے یہ تو اس کا لوگو پہاڑ شو کرتا ہے ویل وار کریں تو اس کے لوگو پر پہاڑ کے ساتھ ساتھ ایک بیئر کی شیپ بھی ہے اس سے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ چوکلٹ بسکلی سوچزلینڈ کی ایک جگہ برن سے ارجینیٹ ہوئی ہے جس کو سٹی آف بیئرز یعنی برفانی بھالو کا شہر کہا جاتا ہے دین آتے ہیں بیسکن روبن بیسکن روبن کے ایسکم تو سب نے کھائی ہے اس کے لوگو میں یہ کلیرلی شو ہوتا ہے کہ بی آر لکھا ہوا ہے جو کہ بیسکن روبن کے انیشیلز ہیں مگر اس کے لوگو میں کلرز کا ڈیفرنس بھی ہے بی کے کروز ڈیفرنٹ کلر کی ہیں جبکہ آر کی سٹریٹ لائن ڈیفرنٹ کلر کی ہے جو کہ کلیکٹیو لی نمبر 31 شو کر رہی ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ بیسکن روبن آئسکرینز کے ٹوٹل 31 فلیورز اویلیبل ہیں جو کہ یہ لوگ لوگو کے تھوڑ شو کر آتے ہیں پھر آتا ہے پنٹریس سٹارٹ میں دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ پی کو سٹائلیش کر کے سمپل سا اس کا نام لکھ دیا گیا ہے مگر ایسا نہیں ہے اگر ہم پنٹریس کے لوگو میں پی کو کلوزلی observe کریں تو اس کی شیپ ایک تھمپن جیسی ہے فیراری فیراری کے لوگو میں ایک گھوڑے کی شکل ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ گاڑی کے ہورس پاور کو شو کر دیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے ہر گاڑی میں ہورس پاور ہوتی ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اس لوگو کی پیچھے ایک سٹوری ہے فرانسسکو بیراکہ نے ورلڈ وار ون میں جو جہاز استعمال کیا تھا اس پر گھوڑے کا لوگو تھا جس کا شمار اٹلی کے ٹاپ فائٹرز میں ہوتا ہے لیکن اس کے شوٹ ہو جانے کے بعد ایک اور انسان جس کا نام انزو فیراری تھا اس کی ماں نے اس کو نصیحت کری تھی کہ تم اپنی کار کا لوگو فرانسسکو کے پلین والا لوگو رکھو تاکہ یہ تمہارے لئے گوڈ لک ثابت ہو یعنی فراری کا لوگو ہورس پاور کو نہیں جبکہ اچھی قسمت کو شو کرتا ہے تو یہ تھی کچھ برینڈز اور کمپنیز کے لوگو کی پیچھے کی کچھ مسٹیریس کہانیاں امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ایسی انفرومیٹی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساپنے بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن